ٹیکنو گائیڈنس چینل میں آپ سبی کا سوالت ہے دوستو دوستو اس ویڈیو کے ذریعے اس ویڈیو کے مادیم سے آج ہم ووٹر آئی ڈی اور آدھار کا لنکنگ کیسے کرتے ہیں وہ سمجھیں گے ووٹر آئی ڈی سے اپنے آدھار کو لنک کیسے کیا جاتا ہے وہ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے دوستو اگر آپ دیکھتے ہو دوستو ووٹر پورٹر ڈاٹ ای سی آئی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ آئی ڈاٹ آئین سے بھی جا سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پہ کی دیں گے ووٹر آئی ڈی آدھار لنک کیا جائے تو یہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے سرچ بار میں تو یہاں پہ آپ دیکھو گے نیشنل بوٹر سروس پورٹل جو نظر آ رہا ہے اسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور راشتری متداتا سیوہ پورٹل کے سپیشل سیپریٹ پورٹل کے ذریعے آپ یہاں پہ انٹرفیس دیکھو گے راشتری متداتا سیوہ پورٹل تو یہاں پہ دیفرنٹ جو آپ انٹرفیس دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ یہ ساری سروسیں یہاں سے ایویل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ اپنے ووٹر آئی ڈی کو یہیں سے بھی آدھار کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کا ووٹر آئی ڈی جو ہے وہ پکتہ ہو جائے اور آدھار کے ساتھ لنک ہونے کے وجہ سے وہ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بھی اس کا وجود بنا ہوا رہتا ہے اپنے آدھار سے لنک ہونے کے وجہ سے تو آپ یہاں تیسرے نمبر کا جو ووٹر پورٹل ہے اسے اوپن کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو تو جیسے میں نے بتایا تھا ووٹر پورٹل الیکشن کمیشن آف انڈیا ان کا سپریٹ ایک دوسرے ویب براؤزر میں اوپن ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ اور دوسرے دیکھو گے نیو ووٹر ریجسٹریشن اگر کسی اپنے نئے ریجسٹریشن کرنے ہیں ووٹر آئی ڈی کے لیے یہاں اپلیکیشن آپ یہاں سے آن لائن بھی جا سکتے ہیں کریکشن کرنا ہے ووٹر آئی ڈی میں وہ بھی ساتھ ساتھ میں دلیشن آف ووٹر آئی ڈی وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ آرام سے گھر بیٹھے یہ ساری سویدھائیں حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہوں آدھار لینکیج پروائیڈ آدھار نمبر فور در پر 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 اپلیکشن رول آتھینٹیکیشن اب ہم آدھار کو اس سے لنک کریں گے اور اب ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو لیٹس سٹارٹ اب آپ یہاں دیکھو گے یس آہاب ووٹر آئی ڈی تو ووٹر آئی ڈی ہے تو ووٹر آئی ڈی نمبر دیجئے نہیں ہے تو نہیں تو آپ کو یس آہاب ووٹر آئی ڈی نمبر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا ووٹر آئی ڈی نمبر ڈالنا ہے لیکن تو اس ووٹر آئی ڈی نمبر ہے تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے یس آہاب ووٹر آئی ڈی نمبر اب جو آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی نمبر ہے کرپا کر کے وہ آپ یہاں پہ insert کریں گے caps on کریں گے اور اپنے respective voter ID number کو یہاں پہ آپ mention کریں تاکہ اس حساب سے آپ کے voter ID کے ہی base پہ آپ اسے fetch کر پاؤ گے اور جا کے آدھار سے آپ اسے link کر پاؤ گے fetch details کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ جب details ہوں گے اسے proceed کریں گے اور یہاں پہ آپ کا data captured ہو جاتا ہے پھیکے نا دوستوں یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ available ہوں گی save continue پہ جائیں گے آگے اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا mobile number دیں گے you need to update your mobile number وہ یہاں پہ دینا ہے وہ دیں گے اور OTP مانگا جائے گا تو وہ OTP آپ کو یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ OTP آپ insert کریں گے جو آپ کو OTP آیا ہوا ہے وہاں پہ number دیں گے اور اسے complete کریں گے and now verify میں click کریں گے اس سے آپ کا verified ہو جاتا ہے اور details of person form form 6 B یہ ہے attachment ہوتا ہے یہ form ہے جسے آپ آدھار سے link کریں گے آپ کے voter ID کو ہم یہاں پہ yes I have آدھار number اسے click کریں گے اور اپنے آدھار number کو آپ یہاں پہ insert کرتے ہیں ہے okay now I am NOT able to furnish my آدھار number because I did not have تو یہاں پہ یہ ضرورت نہیں ہے آگے پڑھیں گے آدھار number ہے تو آپ clear کریں گے سارا details جو بھی بتائے گیا ہیں اس طریقے سے automatically fetch ہوتا ہے details all ato feel ہو جائے گا اور آپ یہاں پہ save and continue پہ click کریں گے لیکنہ دوستوں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ آپ place دے دیں جو place ہے آپ کا وہ place آپ یہاں پہ دیں گے اور اسے fulfill کریں گے بتائے طریقے سے آپ اس form کو complete کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اب اسے آپ save and continue کریں اور اس طرح سے یہ آپ complete ہو چکا ہے signature of electron وغیرہ جو بھی وہ details ہیں یہاں پہ آپ mention کریں گے اور اسے complete کر دیتے ہیں یہاں پہ ticked ہو جاتا ہے آدھا number وغیرہ یہ ساری details آجاتے ہیں form 6 بھی ہے automatically electronically آپ through voter portal کے through آپ اسے submit کرتے ہیں اور یہاں reference id number بھی ready ہو جاتا ہے جس سے آپ نے آدھار کو voter id کے ساتھ link کیا ہے وہ reference application id یہاں پہ create ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ بڑے ہی آسانی سے through this portal online آدھار کو voter کے ساتھ link کرتے ہوئے یہ process یہاں سے جانا ہے دوست ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دوست ایسے دلچسپ انڈاج کے ساتھ اور informative ویڈیو میں لاتا رہا ہوں آپ اسے دیکھئے سمجھ جانئے اور پلیز 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 اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولے آنے والے ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو سیدھ ملتی رہیں گے thank you very much have a nice time